ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان السلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر کینیڈا میں مسلمان پاکستانی نجات کینیڈین خاندان کے قتل کا سن کر بہت افسوس ہوا وزیر آزم کہتے ہیں کہ پاکستانی خاندان کا قتل مغرب مالک میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کی مثال ہے عالمی محلک وبا کرونا کی شدت میں مسلسل کمی واقع ہونی لگی کرونا وائرس نے مزید 53 زندگیوں کی چراغ گل کر دیئے گدشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1383 نئے مریض ریجسٹرٹ کر لی گئے وفاق اور پنجاب میں پاکستان کی کرپترین حکومت ہے شاید کاغان عباسی کا پیپس پارٹی کو پیغام کہتے ہیں کہ سیاست میں واقعی کا راستہ ہمیشہ ہوتا ہے اشتیال انگیستہ غریری کے 21 مقدمات میں وسیم اختر سمیت ایم کیو ایم کے سات رہنماؤں کو بری کر دیا گیا بری ہونے والے رہنماؤں میں روش صدیقی خواجہ زار سلمان مجاہد فاروق ستارو دیگر شامل ہیں وزیر آدم ران خان نے کینیڈا میں پاکستانی خاندان کے قدل کی ایجانے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہن الاقوامی برادری کے ذریعے اسلاموفوبیا کا مجموعی طور پر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے مزید جان تہنس ریپورٹ میں وزیر آدم ران خان نے کہا ہے کہ بہن الاقوامی برادری کے ذریعے اسلاموفوبیا کا مجموعی طور پر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے پاکستانی خاندان کا قتل مغربی ممالک میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کی مثال ہے وزیر عظم عمران خان نے کینیڈا میں پاکستانی خاندان کے قتل کیے جانے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا میں مسلمان پاکستانی نشات کینیڈین خاندان کے قتل کا سن کر بہت افسوس ہوا دہشتگردی کی یہ قابل مزمت حرکت مغربی ممالک میں بڑھتے ہوئے اسلاموخوبیا کی مثال ہے خیال رہے کہ کینیڈا کی ریاست آنٹیریو کے شہر لندن میں ایک بیس سالہ نوجوان نیتھینیل ویلٹیمن نے مسلمان خاندان پر ٹرک چڑھا دیا جس کے نتیجے میں اس خاندان کے چاروں افراد موقع پر جا بہت ہو گئے جبکہ ایک نو سالہ بچہ شدید سخنی ہو گیا کرونا وائرس سے تری اپن افراد جا بہت ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 21,376 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,35,133 ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین حداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1383 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,42,805 سن میں 3,24,535 خیبر پختونخواہ میں 1,34,781 بلوچستان میں 25,893 گلگت بلتستان میں 5,655 اسلام آباد میں 81,806 جبکہ آزاد کشمیر میں 19,538 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,366,196 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,882 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 8,66,447 مریض سے حتیاف ہو چکے ہیں جبکہ 3,196 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 53 افراد جابا حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 21,376 ہو گئی پنجاب میں 10,349 سن میں 5,144 خیبر پختونخواہ میں 4,164 اسلام آباد میں 7,666 ولوچستان میں 2,90 گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 556 مریض چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے سابق وزیر آزم اور مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقہ نباسی نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی الیکشن شفاف نہیں ہوا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کی احتساب عدالت کے باہر ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگن کرتے ہوئے سابق وزیر آزم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقہ نباسی نے کہا ہے کہ احتساب کا عمل جو جاری ہے اس کا حال سب دیکھ سکتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ کیمرے لگائیں اور بتائیں کہ ان کیسز میں کیا ہوتا رہا ہے چیرمن نائب خود سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ یہاں آ کر دیکھیں نائب کے چیرمن خود جج رہ چکے ہیں سپریم کورٹ سے میں ان سے گزارش کروں گا تھوڑی تکلیف فرمائیں اور ان حضالتوں میں آ کر دیکھیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے اور میں پھر آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ جو دو یہاں سے مرزبان بری ہوئے ہیں ان کے نام بھی پتا کر لیں اس سے بھی آپ کو کچھ حقائق کل جائیں گے شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ لوگ تکلیف میں ہیں اور ملک مشکل میں ہیں ملک میں مہنگائی ہے اور لوگ بے روزکار ہو رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ملک میں مہنگائی کیوں ہیں وزیر آزم کا مشکور ہوں جنہوں نے فرمایا کہ جس ملک کے حکمران کرپٹ ہوں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے آج وفاق اور پنجاب میں پاکستان کی کرپٹ تری حکومت ہے وزرہ دوائیوں چینی اور گندم میں پیسے کھا گئے اور ان میں کروڑوں نہیں عربوں روپے کھائے گئے یہ حکومت جاری منصوبے تک مکمل نہ کر سکی کون سا سکینڈل ہے جو اس حکومت میں نہیں ہوا ہے پاکستان کی کرپ کرین حکومتیں آج وفاق میں اور پنجاب میں ہیں کون سا سکینڈل ہے جو وفاق میں نہیں ہوا ہے دوائیوں میں وزرہ پیسے کھا گئے چینی میں وزرہ پیسے کھا گئے لیگی رانوما کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی الیکشن شفاف نہیں ہوا اوپوزیشن کا کام ہے کہ عوام کی بات کریں اگر شفاف الیکشن ہوئے اور دھاندی نہ ہوئی تو عوام الیکشن میں بتائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ سیاست میں کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہوتا ہم اور پیپلز پارٹی سیاسی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت کو کہتا ہوں کہ ذرف بھی کوئی چیز ہے سیاست میں پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہوتا ہمیں سیاسی جماعت ہیں پیس پارٹی بھی سیاسی جماعت ہیں ہمارا اور کوئی رشتہ آپس میں نہیں ہم نے بھی پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات کرنی ہے ان کا بھی کام ہے کہ پفاق میں اپوزیشن میں ہے سندھ میں حکومت میں ہے عوام کی مسائل کی بات کریں کراچی کے انصداد دہشتگردی کی عدالت نے ایمکی ایم رہنماؤں کی جانب سے دائر بریت کی درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کی اکیس مقدمات میں بریت کی درخواست منظور کر لی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کراچی کے انصداد دہشتگردی کی عدالت نے ایمکی ایم رہنماؤں کی جانب سے دائر بریت کی درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کی اکیس مقدمات پر بریت کی درخواست منظور کر لی بری ہونے والے رہنماؤں میں روح صدیقی، پاروخ ستار، وسیم اختر، خواجہ اظہار، سلمان مجاہد اور دیگر شامل ہیں ایمکیو ایم رہنماؤں کے خلاف بانی ایمکیو ایم کی اشتیال انگیز تقریر میں سہولتکاری کے مقدمات درش تھے انصدار دہشتگردی کی عدالت میں ایمکیو ایم رہنماؤں کے خلاف اشتیال انگیز تقریر کے اکیس مقدمات کی سمات ہوئی فیصلے کے بعد ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاروخ ستار کا کہنا تھا کہ سات ملزمان بری ہوئے ہیں گزشتہ چھ سالوں سے مقدمات چل رہا تھا جو صرف تالیاں بجانے اور تقریر کروانے کا تھا ہمارے خلاف اسی پسے منظر کے دیگر مقدمات بھی ختم ہونے چاہیے ہم باعثت بری ہوئے اکیس مقدمات میں سے اور گزشتہ چھ سالوں سے یہ مقدمات چل رہا تھا اور ہم نے کئی پیچیاں بھکتی ہیں آپ نے دیکھا اس میں سات ملزمان تھے مجھ سمیت بشمول میرے اور ہم نے کوشمنٹ کی درخواست لگائی تھی پاروخ ستار نے کہا کہ دوہزار سولہ میں اپنی پالیسی واضح کی ہم تو الگ ہو گئے لیکن ان مقدمات کے ذریعے ہمیں اسی سے جوڑا جا رہا ہے اب لا پتہ گمشدہ کارکنان اور بے گناہ کارکنان کو باہر آنا چاہیے دوہزار سولہ کے بعد جو ہم نے اپنی پالیسی کو واضح کیا میرے خیال میں ہم تو اس لیگیسی سے ڈسکنیکٹ ہو گئے لیکن یہ مقدمات جب تک ہمارے سروں پر ہیں اس کی تلوار ہمارے سروں پر ہیں یہ اس لیگیسی سے ہمیں کنیکٹ کیا جا رہا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مر shopping مرحات کا موسیقی مرحاتہ